موسیقی دو ہزار اکیس تو گزر گیا اور اگر ہم دو ہزار اکیس کو ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان میں اکنومک ابتری کی بہت سارے سائن سامنے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تلقات روایتی طور پر امریکہ سے اور گولف سٹیٹ سے رہے وہ بھی کچھ ابتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج سمجھنا چاہیں گے کہ دو ہزار بائیس میں افغانستان میں جو ہونا تھا اکیس میں وہ تو ہو چکا مگر دو ہزار بائیس میں یہ معاملہ کس طرف جائے گا جبکہ طالبان اب پاکستان کے ساتھ بنی فینس کو بھی توڑ رہے ہیں اور پاکستان کے آئی ایس پی آر کے میجر جرنل نے ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی قسم کی وہاں پر ڈسرپشن برداشت نہیں کریں گے چین کے ساتھ امریکہ کے جو تلقات ہیں وہ بھی پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے یہ ہیں وہ باتیں جو ہم دو ہزار اکیس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے دو ہزار بائیس میں اینٹی سپیڈ کرنا چاہیں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے کامران بخاری صاحب کامران صاحب نیا سال مبارک ہو آپ کو بھی اور ہمارے ویورز کو بھی کیا نیا سال پرانے سال کی طرح چلتا رہے گا یا مختلف ہوگا جی ہیپی ٹوانی ٹوانی ٹو یو اور لسنرز اور ویورز تو دیکھیں طاہر صاحب تاریخ ایسی ہے کہ وہ ہم کہتے تو ہیں اپنے طور پر انسانی طور پر کہ بھئی ایک سال ختم ہو گیا اور اب ایک نیا سال شروع ہو گیا لیکن حقیقت میں یہ تاریخ اور وقت جو ہے یہ کنٹینیوم کا نام ہے نہ ہی وقت رکھتا ہے یعنی گیارہ بج گے انسٹھ منٹ پہ دسمبر اکتیس ہر سال میں اور نہ ہی کوئی نیا باب شروع ہوتا ہے بارہ بجے یعنی زیرو آور پہ جینری فرسٹ ہر سال تو سلسلیں جو پچھلے سال کے ہیں وہ اگلے سال میں شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارا طریقہ ہے ٹائم کو میجر کرنے کا اور ایک طرح سے ہمارے کلچر کا حصہ ہے لوگوں کو ٹائم ملتا ہے چھپتی ہوتی ہے خوشیاں مناتے ہیں تو یہ ایک انسانی کلچرل چیز ہے لیکن جہاں تک جیو پالٹکس کا تعلق ہے وہ نہ رکی ہے نہ کبھی رکے گی جب تک انسان ہیں دنیا کے اندر وہ چلتی رہے گی تو دو ہزار اکیس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئیں پاکستان کو اگر آپ وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں گفتگو تو دو تین چیزیں بہت اہم ہوئیں ہم جو ہے ویسے تو مطلب آداد اور شمار میں مختلف لوگ جو میں مختلف لسٹ لے کے آئیں گے کہ کیا کیا ہوا لیکن میں ہائی لیول پہ ایک سٹریٹیجک لیول پہ ایک جیو پولیٹیکل لیول پہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرانا چاہتا تو آئی ٹھنک کہ کورٹر ون میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ ہوا اسلامات سیکیورٹی ڈائلوگ آئی ٹھنک کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا بینل اقوامی سیکیورٹی ڈائلوگ ہونا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس سے پہلے پاکستان نے اس قسم کا کوئی بھی ایونٹ نہیں کرایا تھا جہاں پہ بینل اقوامی مائرین آئے اور انہوں نے اپنی جو ہے نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کی اوپر انٹرنیشنل اپیرز کی اوپر اپنی باتیں کی تو پہلی بات تو یہ تھی لیکن اس میں اس سے بڑی بات ہی ہوئی کہ اسی ڈائلوگ میں مارچ میں ہوا تھا اور یہ ایک طرح سے آن گوئنگ ڈائلوگ کا قیام ہوا تھا جو میں سمجھتا ہوں اب ایک سالانہ ایونٹ ہوگا تو لیکن جو آرمی چیر چینرل جاوید کمر جاوید باجوا ہے ان کا ایک بیان جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے ویسے تو بہت ساری باتیں کی لیکن دو باتیں جو ہیں وہ جیو پولیٹیکلی بڑی جو ہے وہ یوں کہیے کہ ٹرانسفورمیٹیو تھی یا کم از کم اس بات کی علامت تھی کہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرمنٹ ریاست ہے اس کے ایپیکس لیول لیڈرشپ جو ہے وہ کم از کم جو سیاسی حکومت سے ہٹ کر ایک ریال پولیٹیک طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو اور اس کے مسائل کا کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے دو باتیں کی پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ انڈیا کے ساتھ ہم جو ماضی ہے اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس طرح سے کسی آرمی چیف کا یہ بات کہنا اور یاد رہے کہ اس اس کے ارد گردی ہے مجھے اب وہ سیکونسنگ یاد نہیں ہے اس وقت لیکن یہ ہے کہ ایک سیز فائر بھی ہوا لو سی کے اوپر اس کے ارد گرد اور یہ چیز جو ہے بیک چینل میں نگوشیئٹ ہوئی اور پھر وہ لو سی کے اوپر ہم اس وقت سے سیز فائر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے بہت کشیدگی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار انیس کے شروع میں وہ ایک ڈاغ فائٹ ہوئی تھی ائر سپیس میں پہلی دفعہ اکتر کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کی ائر فورس نے فکس ونگ ائر کریپٹ کا ایک جو سے اقلاف استعمال گیا تھا گو کہ بہت ہی لیمٹیڈ تھا لیکن پھر بھی بہت بڑی بات تھی تو معلوم یہ پڑتا تھا کہ اب حالات بگڑیں گے لیکن جو بیان آیا اور پھر وہ لو سی کے اوپر جو سیز فائر ہوا اس سے پڑا چلا کہ معاملات جو ہیں وہ سنجیدگی سے پاکستان کی جانب سے تھنڈا کرنے کی کوشش کی جاری باوجود اس کے کہ کشمیر پہ جو تناو ہے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریوک کیا گیا کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا گیا اس کی وجہ سے بائی لیٹرل ریلیشنز میں بہت ہی زیادہ کشیگی آگئی تھی اور ابھی بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک انڈسٹینڈنگ تھی کہ بھئی وہ کشیگی تو ہم شاید دور نہیں کر سکتے لیکن کم از کم جو بارڈر کے اوپر جس اپنا سیس فائر وائیلیشنز ہیں وہ ٹھیک اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سٹوٹیجیکلی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دوسری جو بات جنرل باجوا نے کی وہ شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انہوں نے جیو ایکنومکس کا لفظ استعمال کیا تو ہم اس کی بحث میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اوپر ابھی حال ہی میں جو ہے ایک سابق فورن سیکرٹری میں ڈاؤن میں آرٹیکل بھی لکھا تھا پھر میں نے ایک ٹوٹر تھریڈ بھی چلائی تھی اس کی اوپر لیکن اس کو اسے قطع نظر یہ بہت ہی مصبت بات تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو سٹوٹیجیک آؤٹلوک ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی آؤٹلوک جو ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ باتیں جو یہ دو باتیں میں سمجھ ہوں کہ وہ یہ ان کو ظاہر ہے جو حالات آفغانستان میں بعد میں ہوئے کوارٹر تھری میں جا کے تو وہ تو ان کو اس کی پیشن گوئن نہیں تھی لیکن آم ان کو کم از کم اتنا علم ضرور تھا کہ امریکہ انخلا کر رہا ہے اور اگر ہم نے اس ویسٹرن بارڈر کو سنبھالنا ہے تو ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ حالہ جو ٹیپریچر ہے اس کو کم کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوارٹر ٹو میں جو ہے وہ ہم اس کے انڈ پہ ہم ایک اور بیان دیکھتے ہیں جو بریفنگ ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیز حمید اور جنرل باجوا دونوں نے پارلیمنٹ میں بریفنگ دی طالبان کے اوپر اور یہ یعنی جو افغانستان میں حکومت گری تھی اس سے پہلے کی بات یکم جون یا دو جون کی بات ہے تو اس میں انہوں نے ایک اور بہت ہی اہم بات کی کہ بھئی یہ جو افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان ہیں پہلے ان کو گڈ اور بیڈ اگر آپ کے سننے دیکھنے والے جو ہے یاد کریں گے کہ ان کو گڈ اور بیڈ جو ہے پاکستان کے اندر ان کو گڈ اور بیڈ کی تمیز کی جاتی تھی کہ جو افغان ہیں وہ گڈ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ بیڈ ہیں تو اس سے ہٹ کر ایک نئی جو ہے بیان آیا بالکل جو سے کہتے ہیں ریڈکلی ڈیفرنٹ بیان آیا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ افغانستان کی حکومت گرنے سے پہلے کی بات ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی حالات دیکھ رہے تھے ان کی آئی ایس آئی بھی بریفنگ دے رہی تھی کہ بھئی جو ہے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں تو اس کی تیاری لیکن یہ ہے کہ آبیسلی اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا تیسری جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ کورٹر ٹری میں ہوا اور وہ ہے اپنا طالبان کا برسر اقتدار آ جانا اور جو انٹرنیشنلی بیکٹ ریاست تھی اس کا جو ہے وہ نو دنوں میں جو ہے وہ ہاؤس اپ کارڈز کی طرح جو ہے اس کا خاتمہ ہونا تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا تھا اور اس کے بعد جو چیلنجز آ رہے ہیں پاکستان کو جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ اب وہی جو چیلنجز پہلے انٹی طالبان ایلمنٹ سے تھے پاکستان کو اب وہ طالبان ایلمنٹ سے ان کو ہو رہے ہیں اور اس سے لیے زیادہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سرگرم ہو گئی جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو کھل کر ریفیوج مل رہا ہے اور بورڈر کو ریکنائز نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ جو فینسنگ ہے اس کو بھی کھاڑنے کی بات کی داری تو وہ آئی تنک کیو ٹری میں آہ وہ سب سے بڑا تھا لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کیو فور میں جا کے نا آئی تنک کی کیو فور کی بات ہے میں غلط کی ہو سکتا ہوں آہ لیکن جو شیدگی ہم نے سیویلین حکومت کی یعنی ہائیبرڈ ریجیم کو ہم نے وہ کہتے ہیں کمینگ اپارٹ ایٹس سیمز ہوتے میں دیکھا جس میں وہ اس وقت ہوا کہ جب جنرل باجوا نے آہ آہ کئی مہینوں کی جو ہے کاوش کے بعد یہ کوشش کی کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا آہ تکرری کی جائے آہ جو ندیم انجم جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور اس کے اوپر ریزسٹنس شو کی عمران خان نے جو کہ بڑی آنیکسپیکٹڈ تھی آہ کیونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر حکومت میں آئے تھے کم از کم ان سے یہ توقع نہیں لوگ کر رہے تھے آہ آہ لیکن یہ ہے کہ یہ ہوا اور اس کے بعد سے اب جو ہے پھر معیشت پاکستان کی بہت زیادہ بددریج ان تین چاروں کوارٹرز میں جو ہے وہ خراب ہوئی اور اب یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کہ یہ آہ امران خان کی حکومت سروائیو نہیں کر سکتی آہ شاید اپنا وقت نکال لے شاید نہ نکال لے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پورا پروجیکٹ تھا آہ ہائیبرڈ ریجیم کا یا یہ جو پورا جو ایک تھیسس یا تھیوری تھی یا جو ایکسپیرمنٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا اور اب 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 ہم اس کی بھی وہ کورس کریکشن ہوتے ہوئے اس کی ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ آہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس سے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے میں یہی رکھتا ہوں ماظر چاہتا ہوں بہت لمبی ہوگی ابتدائی کلمات نہیں نہیں آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور چاروں کوارٹر کے حوالے سے پاکستان میں جو آہ بڑے اہم واقعات ہوئے آہ اس کا ایک طرح سے میں خلاصہ بھی دیا اس ساری صورتحال کے پیش نظر کامران بخاری صاحب آپ دو ہزار بائیس میں پاکستان کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں خاص طور پر دو انگل سے ایک تو یہ کہ پاکستان کی ایکنومک صورتحال خراب ہوئی جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا وہ کیا بیٹری کے کوئی امکانات ہیں اور دوسرا میں نے اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کے تعلقات اپنے دو بہت ہی اہم ساتھیوں سے یعنی امریکہ سے اور میڈلیز سے وہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے کیا اس میں کوئی بیٹری کا امکان ہے ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دو ہزار بائیس میں دیکھتے ہیں جی میں نے بھی حال ہی میں جو ہے کسی اور پروگرام میں کسی پاکستانی چینل پر یہ بات کی تو وہ میں آپ کے شو میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی جو ہے میں دہ رہا ہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن فلا کا نتیجہ ہے جو میں نے باتیں ابھی شروع میں کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک مزید ریشنلائز کرنا چاہ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی سٹریٹنجی کو لیکن جو جن کے اوپر وہ انحسار کر رہے تھے یعنی جو ہائیبرٹ ریجیم کا نظام تھا وہ اس کے کاؤنٹ اس کو کاؤنٹر ایٹ کر رہا ہے یعنی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کو حکومت میں لانا وہ ان آداف سے جہاں پہ ریاست کے جو پرمنٹ ادارے ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اس کے جس طریقے سے وہ نیشنل سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے اس میں بہت اختلاف ہے بہت کاؤنٹرڈکشن ہے یہ بات اب سب کے سامنے ہے کہ جو ہے اس حکومت کے دور میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں حالات نہ صرف امریکہ سے خراب ہوئے سعودی عرب سے بھی خراب ہوئے اور ملکوں سے بھی خراب ہوئے یعنی چین کے ساتھ بھی کچھ حالات خراب ہوئے تو اور بھارت کے ساتھ تو کشید یہ تھی تو آئی ٹھنک کہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آگے چل کے سالو کرنا ہے پاکستان کی معیشت دومیسٹک پلٹیکل ایکانومی جو ہے وہ اتنی خراب کبھی بھی نہیں تھی آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے لحاظ سے پاکستان کی ایکانومی اتنی بری تاریخ میں کبھی نہیں اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا تو دو ہزار بائیس میں بہت ہی جسے کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں اسلام آباد کو حکومت کو لیکن یہ حکومت نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ جو کڑوے گھونٹ پینے ہیں وہ جو جسے کہتے ہیں کہ اپنا بہت مبسرین جو ہے اس کو بیلٹ ٹائٹننگ کہہ رہے ہیں یا ریڈیکل جو ہے ڈیسیشنز کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی جو گورنمنٹ ہے جس جو انپاپلر ہو چکی ہے جو غیر مقبول ہو چکی وہ نہیں لے سکتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ جو ہے اسی وجہ سے کوئی دوبارہ سے الیکشن کی بات ہو رہی ہے کیا وہ ہوتے ہیں میں ایک ایسے کاروبار میں ہوں کہ جہاں میں الیکشنز کی اوپر جو ہے وہ کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ایسے وہ آلماسٹ جو ہے وہ کرسٹل بال میں دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہوتے ہیں ایون پولسٹرز جو ہے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو پروفیشنل پولسٹرز ہیں وہ میں نہیں ہوں تو میں اس سے گریز کروں گا میں لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو حالات ہیں اس میں نئے الیکشنز دو ہزار بائیس میں ہو سکتے ہیں بلکہ میں یوں سمجھوں گا کہ ضرورت ہے ان کی اب کیا وہ ایکچولی وہ جتنے کل پرزے ہیں جن کو مل کر ایک نیا الیکشن بنانا ہے کیا وہ اپنی جگہ بیٹھیں گے اور وہ پروڈیوز کریں گے ایک نیا الیکشن یہ کہنا ذرا مشکل ہے اور یہ کہنا تو اور بھی مشکل ہے کہ وہ کب ہوگا اور کس صورتحال میں ہوگا لیکن یہ کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ انٹینیبل ہے یہ نہیں چال سکتا کیونکہ اس میں دیکھیں مہنگائی کتنی ہو چکی ہے عوام میں جانا غصہ کتنا ہے اور اب آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ڈیل چاہیے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سخت قسم کے جو ہے وہ ٹرمز کیا نام ہے امپوز کرے گا یا کم از کم ڈیمینڈ کرے گا اور ان میں سے کچھ چیزوں پر شاید آگے پیچھے سودہ بازی ہو سکے لیندین ہو سکے نگوشیٹ ہو سکے لیکن زیادہ تر جو ہے مجموعی طور پر یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پاکستان کو بہت سارے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے اور وہ چیز پھر عوام کو حضب نہیں ہوگی اب یہ چیز عوام اس کو کیسے برداشت کرے گی اس کے لیے آپ کو نہ صرف ایک آہ پینڈیٹ والی حکومت چاہیے ایک ایسی حکومت کہ جو عوام عوامی ہو جس کا جو ہے جو ایک ریلیٹیبلی فری این فیر الیکشن یا ایک لیول پلینگ فیلڈ کے تحت اقتدار میں آئی ہو اور پھر وہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو کہ اس حکومت نے کام نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے وزیراعظم صاحب تو بلیک این وائٹ دیکھتے ہیں نا کہ وہ میں جو ہوں وہ فرشتہ ہوں اور جو اپوزیشن ہے وہ چھوڑا ہوئے تو ان کا یہ نیریٹیو نے جو ہے ان کو اپوزیشن سے کام کرنا نہیں دیا لیکن جو حکومت بھی آئے گی اب آنے نیکسٹ اس کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تب ہی عوام کو آپ جو ہے ساتھ لے کے چل سکیں گے اور وہ مشکل فیصلے کر سکیں گے اور عوام سے آپ یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی آپ ہمیں تھوڑا وقت دیجئے اور اس وقت انتحان کی گھڑی ہے کیونکہ پاکستان کو اپنے آپ کو فائنینشلی اس دلدل سے نکالنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں دو ہزار بائیس میں ہوگا ہاں اور کیا ہو سکتا ہے دسکائیز دلیمیٹ گھڑ بڑ تو پاکستان میں جو ہے آپ کو پتا ہے وہ بتائے بغیر آ جاتی ہے جی دیکھئے دو ہزار اکیس میں پاکستان کے پرائیم نیسر عمران خان کو پریزنٹ جو بائیڈن کی فون کال کا انتظار رہا یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں اس کا اظہار پاکستان کے این ایس اے بھی اپنے ایک انٹیویو میں کر چکے ہیں گلے کی صورت میں دو ہزار بائیس میں کچھ رابطے بننے کا امکان ہے اس ہائر لیول پہ آئی ٹھنک کہ وہ ہائر لیول پہ ضرور ہوں گے آئی ٹھنک کہ یہ جو ہے جو امریکن ایڈمنیسٹریشن ہے وہ بھی ایک ویٹن سی کی گیم کر رہی ہے کیونکہ آئی ٹھنک کہ جب ہمارے جیسے انلسٹ اور جو ہے لوگ اگر یہ جانتے ہیں کہ امران خان جو ہیں ان میں سٹینگ پاور نہیں ہے وہ ایک ان کی حکومت ایک فلیٹنگ مومنٹ ہے تو امریکہ تو پھر اس کو بہو بھی جانتا ہوگا جو کہ وہ تو روزمرہ کی ڈیلنگ ہے تو لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ اگر وزیراعظم امران خان کی اور صدر جو بائیڈن کی جو ہے وہ نئی بات ہوئی یا نئی ملاقات ہوئی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ تو ایک علامتی چیز ہوتی ہے ویسے بھی جو ریاست کے ادارے ہیں ادھر واشنٹن میں اور ادھر اسلامباد پرنڈی میں وہ ایک دوسرے سے کام کر رہے ہیں چل رہا ہے معاملہ نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر موہد یوسف کئی دفعہ مل چکے ہیں آپ نے ہم منصبوں سے یہاں آئے تھے اپنا واشنٹن میں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی ان کو یہاں اچھے کاسی پذیر آئی ہوئی تھی تو جو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ جو دنیا تر کام ہے کاروبار ہے وہ چل رہا ہے ہاں اس حکومت کے ساتھ کچھ اس طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ وہ حالات ابھی نہیں بدل بن رہے کیونکہ ایک تو ابھی امریکہ جائزہ لے رہا ہے کہ یہ جو انخلا ہوا ہے افغانستان سے اس میں اب ہم کیا دیں گے ابھی پچھلے ہفتے یہ ایک سٹوری آئی تھی کہ جس میں جو ہے والسٹریٹ جنرل میں آپ آل دی پلیسز کے جو ہے کانٹریکٹرز نے کتنا پیسا منایا تو یہاں تو ابھی جو ہے اعتصاب ہو رہا ہے اور جو ہے ایک انٹروسپیکشن ہو رہی ہے اور جائزہ لیا جا رہا ہے تو اب جب تک وہ پروسس مچور نہیں ہوتا تو مزید کسی قسم کے جو ہے سٹریٹیجک لیول پہ نئے سرے سے رشتے استوار کرنا بالخصوص پاکستان کے ساتھ کو تو اس کو بیٹ کرنا پڑے گا مطلب وہ ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے پھر دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ کیا حالات بیٹھیں گے اور پھر اس حساب سے پھر پاکستان کے اور جو امریکہ کے جو اپنا لیندین ہے وہ بڑھے گی اور وہ مزید اس موڑ سے آگے بڑھے گی لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے اور اس کو امریکہ کی آشرباد کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں لیندین نہیں ہو رہی ہاں اس لیول کی نہیں ہو رہی کہ جو مطلب پاکستانی پوائنٹ ویو آپ اس کو یہ کہہ سکیں کہ حالات بہت اچھے ہیں اور وزیراعظم یہ جا کے اپنے ووٹر سے کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا وہ تو نہیں ہو رہا لیکن آہ وہ زندگی کا جو کاروبار ہے وہ رکاوہ نہیں ہے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا ہم نے پچھلے سال آپ نے اور میں نے افغانستان کے حالات پر خاص طور پر پندرہ اگرز کے بعد ٹالبان کے قبضے کے بعد کافی باتچیت کی دو ہزار بائیس میں یعنی ابھی جو آہ سال چڑھا ہے اسی آغاز سے آگے آنے والے مہینوں میں ٹالبان کی کیا کوئی صورت بدل سکے گی کیا ان کو پیسہ امریکہ سے دوسرے ملکوں سے مل سکے گا کیا پاکستان کے ساتھ ٹالبان کی جو اب کشیدگی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیا اس میں اضافہ ہوگا یہ سارے جو حالات ہیں آپ کو آنے والے مہینوں میں کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور ہم ایک ایسے وقت میں ہیں کہ جہاں شدید سردی ہے اور جو ہے وہاں پر آہ عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے existential جو ہے وہ crisis ہے لوگوں کے لیے آہ کھانا پینا چھاک جو بیسک ضروریات زندگی ہیں آہ مطلب کپڑے لگتے یہ دوائیاں آہ اور کوویڈ آمکرون جو ویرینٹ چل رہا ہے ان سارے حالات میں وہ جو ہے نا my heart goes out to the afghan people وہ بچارے بدنصیب ہیں کہ ان کی اوپر جانا اس طریقے سے طالبان آگے ایک ایسے بڑے مشکل وقت میں اور ان کو بڑی مشکل کا سامنا ہے اور دنیا اس کو سمجھتی ہے عالمی برادری اس کو سمجھتی ہے مغربی ممالک جو western alliance ہے اس کو سمجھتا ہے اسی وجہ سے آہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ یہ جو جہاں ایک کچھ مفروضیں ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو انپیک کرنا چاہوں گا ایک جو اس پہ اوپر کوئی دنیا کا بندہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ جی افغان عوام کی مدد کرنے اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کس کوئی دو رائے ہیں سوال ہی ہوتا ہے کہ کیسے کرنے اور کیا اس کا داروں مدار طالبان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بغلگیر ہونا اس کا اس کی ریکنائز کرنا یا اس کے ساتھ پینگیں بڑھانا کے ساتھ تعلق ہے میں نہیں سمجھتا دیکھیں یون کے ادارے ہیں بہت سارے ایسے ادارے بہت بڑی بروکسی ہے جس کا جو ہے کئی دہائیوں کے ایکسپیرینس ہے کہ جہاں جب کبھی بھی کوئی ہمینٹیرین کرائیسس ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو انداد کیسے پہنچائی جائے تو وہ ہمارے پاس میکنزم ہے اور ہم کیا طالبان جو ہیں وہ یہ کہنے کے پوزیشن میں ہیں ان کو کیا اپنی عوام کو بھی تو جواب دینا ہے نا کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں آپ پیسہ ہمیں دیں اور ہم جا کے پھر ان لوگوں کو کھانا کھلائیں گے ایسی بات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جڑنا چاہیے بھی نہیں کیونکہ جو ہے ہوگا یہ تو یہ اس کی اوپر نہ لکھ بھی چکا ہوں میں on record ہوں کہنا کہ وہ جو پیسہ جو فروزن ہے یا جو بھی امداد مزید دینی ہے وہ طالبان کی حکومت کو نہ دی جائے وہ برائے راست دی جائے اور اگر طالبان روکتے ہیں تو وہ برے بنیں گے ٹھیک ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برے بنیں گے اور جس لیے وہ روکیں گے نہیں ہمیں یعنی ہمیں اس مراد انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو اگر آپ ان کو وہ پیسہ دیں گے تو بیسکلی یہ ہے کہ وہ کچھ پیسہ تو لگائیں گے جو ہے اس کے ہمینٹیرین کرائیسز کی اوپر اور بہت سارا وہ پیسہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی ریجیم کو مستحکم کرنے کے لیے وہ لگائیں گے جس میں وہ اس وقت وہ اپنی فوج کی ترتیب دے رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ترتیب دے رہے ہیں اپنی پلسی نظام کو جانا کر رہے ہیں یعنی جتنے کوئرسف اپاریٹس اور ریاست کے ان کو وہ رین فورس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسہ وہ اس میں سے کچھ پیسہ وہ لگائیں گے پلاو بیبود جو مطلب جو امیڈیٹ جو ہمینیٹیرین کرائیسز کو اڈریس کرنے کے لیے لیکن بہت سارا پیسہ وہ اس طرف ڈیورٹ کریں گے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور نہیں ہمیں افورڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا پاس راستہ ہے ہم انجیوز کے تھرو ہم انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے تھرو اور ہمارے بہت صرف ایلائز ہیں پارٹنرز ہیں کازخستان ہے گو کہ وہاں پہ بھی حالات اب کچھ بھی نہ خراب ہو رہے ہیں کچھ بیکستان ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے تھرو تو جائے جائی سکتا ہے کہ جن کے تھرو آپ کو یہ جو کرائیسز ہے اس کو اڈریس کرنے کے راؤٹس ہیں چینلز ہیں تو خدارہ جو ہے ریکنیشن کو اور طالبان کی حکومت کو ان کے پیسے دینے کو کنفلیٹ مت کیجئے ان غریب عوام کو اپنے کی امداد کرنے کے ساتھ وہ دونوں سپریٹ ایشوز ہیں دیکھئے ابھی آپ نے چین کا ذکر بھی پیچھے کیا دو ہزار اکیس میں چین کے ساتھ امریکہ کی نئی حکومت کی ٹھن گئی پچھلی حکومت کی بھی ٹھنی ہوئی تھی لیکن اس حکومت نے واضح پوزیشن لی اور کہا کہ ہم ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ اور جو آپ کی ایکسپینشنس پولیسیز ہیں یا جو آپ کا ٹریڈ کا طریقہ کار ہے اس کو ہم اس طرح تسلیم نہیں کرتے امریکہ کی اسی طرح کی جو آہ مس انڈرسٹیننگ یا جو بیٹ ریلیشنشپ ہے وہ رشیہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے اب رشیہ یکرین پہ قبضہ کرنے کی نیت رکھے ہوئے ہے اور ادھر چین کے ساتھ آہ امریکہ کی زبان سخت سے سخت ہوتی چلی آج جا رہی ہے ابھی آج ہی جرمن کی فارم منسٹر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹونی بلنکن نے چین اور روس دونوں کے بارے میں بہت سخت موقف اختیار کیا ہے یعنی پانچ جنوری کو انہوں نے یہ موقف ایک بار سے پھر دھورایا ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں چین کے ساتھ امریکہ کا ناتا اور روس کے ساتھ تو ناتا بڑا سخت نظر آری رہا ہے آپ کو کیسے یہ دونوں ریلیشنشپ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں ریلیشنشپ کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی جڑتا ہے جس پر ہم بات تھوڑی آگے چل کر کریں گے جی دیکھیں اس میں ظاہر ہے ریٹرک تو جو ہے وہ بہت شارپ ہوگی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اس وقت جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل ان کی ضرورت بھی یہی ڈیمنڈ کرتی ہے کہ آپ ریٹرک کو شارپ رکھیں پھر کچھ سیاسی مجوات بھی ہیں دو آزار بائیس میں بھی ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں آپ اور جو صدر جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے دیموپرائٹک پارٹی اس کے پاس اس وقت ایک جو ہے وہ بڑی تھن مجورٹی ہے کانگرس کے اندر اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کو لوس کر جائے ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں اور سینٹ میں تو ہمیں اس طریقے سے بھی اس کو دیکھنا ہے پھر یہ ہے کہ دیکھیں روس کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرا کل شام کوئی جو ہے ایک مضمون آیا ہے یوکرین کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم چاہے کتنا بھی چاہیں یوکرین کا جگرافیا نہیں بدل سکتے یوکرین ہمیشہ پڑوسی رہے گا روس کا اور یوکرین جو ہے وہ روس کے لیے تمام دنیا میں کو اگر لے لیا جائے تو اس میں سب سے اہمیت کا حامل وہ ایڈیا ہے جو اس کو ہم یوکرین کہتے ہیں وہ جو زمین کا خطہ ہے جس کو ہم یوکرین کہتے ہیں وہ روس کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے تاریخی طور پر اور سٹریٹیجکل کیوں کیونکہ وہاں سے جو ہے اس پر حملے بھی ہوئے ہیں اور اس یہ وہی راستہ ہے جس کے تھرو وہ اپنے جو سٹریٹیجک انٹرسٹ ہے ان کو پرسو کر سکتا ہے پوری دنیا کے ساتھ بالخصوص مغربی دنیا کے ساتھ تو روس پنگے لیتا رہے گا لیکن اب اس کا حل یہ نہیں ہے میں نے اپنے مضمون میں یہ آرگیو کیا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جب وہ فوجیں لے آئیں پھر آپ بھی فوجیں بھیج دیں اور آپ بیان بازی کرنا شروع کر دیں آج ٹونی بلنکن ہے تو کل کوئی اور ہوگا کہ یہ ضروری ہے لیکن یہ انف نہیں ہے میں نے آرگیو یہ کیا ہے کہ دیکھیں فوکس اپنا پورا ڈالیے کہ یوکرین کو کسی طریقے سے ایک پائدار ریاست بنائیں جو کہ ہم افغانستان میں نہیں کر سکے تو پائدار ریاست تب ہی بنے گی جب آپ حقیقت میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی ہم نے وار لارڈ وار لارڈ کر کے کرپشن کرپشن کر کے تو ہم نے جو ہے وقت ضائع کر دیا نہ ہم کرپشن سالو کر سکے نہ ہم وار لارڈز کو سالو کر سکے یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں جی جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ دندن آتے پھر رہے ہیں اور وہ کرپٹ ہیں اور وہ یہ ہیں وہ ہیں تو یار وہ حقیقت بھی ہے نا اسی کی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کام جو ہے اسلاح کا کام وہاں سے نہیں شروع کرتے جہاں آپ جو ہے آہ پہنچنا چاہتے ہیں بلکہ اسلاح کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ حقیقی طور پر کھڑے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ روس میں آہ ساری یکرین میں آہ 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 آ آہ آہ آگرbrarکھ ہ آہ 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 آ اور وہاں کی الیٹ ایک دوسرے سے لڑتی ہے اور جو ہے وہ فیکشنل سکوابلز ہیں کرپشن ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے نا تو یہ میں آرگیو کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر فوکس کریں کیونکہ ان کے پاس وہ جہاں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ روس سے بچنا ہے کیونکہ ان کے بزنس انٹریسٹس ہیں اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو آپ کے دیکھنے اور سننے والے میرا مضمون پڑھ سکتے ہیں میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روس اترا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ political rhetoric جو ہے پھر وہ it takes a life of its own and we get carried away with it یہ روس جو ہے جاریانہ طریقے سے کام نہیں کر رہا یہ defensive طریقے سے کام کر رہا ہے کیونکہ روس جو ہے وہ ایک weakening power by all measures تو وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک تو sanctions attachment وہ وہی playbook ہے جو ایران کی ہے وہ وہی playbook ہے جو نورت کوریا کی ہے تو ہمیں ذرا روس کو تھوڑا سا الادہ کرنا ہے چین کے ساتھ ان کو conflict نہیں کرنا جہاں تک چین کا تعلق ہے چین کو بھی ہمیں realistically دیکھنا ہے چین جو ہے وہ Tarzan کی طرح جو ہے اپنا سینہ ضرور پیٹھ رہے بیٹھ کے کہ ہاں بھی میں بہت بڑا ہو گیا ہوں میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا اور ہم یہ کر رہے ہیں ہمارے پاس hypersonic missile آ چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کو بہت سارے مشکلات ہیں اگر وہ آپ fine print پڑھیں یہ کہہ جو وہ خود ہی شائع کرتے ہیں تو کچھ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہمیں یہ کہنا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے GDP grow ہوئی ہے لیکن GDP اب decline کر رہی ہے کنٹریکٹ کر رہی ہے اگر آپ سنجیدہ طور پہ جو لوگ China followers ہیں economic specialists ہیں جو کہ میں نہیں ہوں لیکن میں ہم کو فالو کرتا ہوں کہ جو سنجیدگی سے اس کی اوپر دیکھتے ہیں بجائے اس کی کہ ستائی طور پہ یا news sound bites یا headline کے اوپر جو ہے اپنی رائے بنائی جائے ہمیں ذرا اس میں مزید dig deep کرنے کی ضرورت ہے چائنا اتنی بڑی بلا نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے challenge کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو نا آسمان گر پڑا ہے یا زمین پھٹ پڑی ہے ہمیں اس کو سنجیدہ سنجیدگی سے لینا ہے اور I think کہ American administration میں بھی ضرورت ہے تھوڑی سنجیدگی کی اور سیاست کو یعنی politics کو policy making سے الادہ کرنے کی ضرورت ہے مشکل کام ہے کیونکہ بالاخر ایک جمہوری حکومت ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کو vote بھی لینے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہاں congressman ہر دو سال کے بعد reelect ہوتا ہے senators ہر چھے سال کے بعد ہوتے ہیں صدر ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے تو وہ ہے it's part of the game لیکن challenge یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اور اپنے جو national security imperatives ہیں ان کو الہدہ الہدہ رکھیں یہ جو افغانستان میں جو ہے وہ ہوا ہے یہ بڑی نلائکی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے کہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ یار یہ نا 2022 کے election سے پہلے اگر ہم یہ ریپ آپ کر دیتے ہیں تو win win situation ہے تو وہ اس time table سے چل رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ time table طالبان کے حق میں تھا ہمارے حق میں نہیں تھا تو بڑا ضرورت ہے politics کو policy making سے disentangle کرنے کی آپ نے کہا کہ ضرورت ہے اس بات کی امریکہ میں politics کو policy making سے الہدہ کرنے کی لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو election کا نظام ہے اس میں بہت مشکل بھی ہوتا ہے vote لینے ہوتے ہیں یہ واقعی بہت بڑا challenge ہے لیکن چین کے ساتھ جب ہم معاملات امریکہ کے دیکھتے ہیں اور حتیٰ کہ western world کے دیکھتے ہیں تو وہ نہیں رہے یا انہوں نے چین کو جس طرح کی چھوٹ دی ہوئی تھی وہ چھوٹ اب وہ نہیں دینا چاہتے یہ بات تو policy making میں آپ کو نظر آتی ہوگی جی جی بالکل آتی ہے دیکھیں وہ problem یہ ہے کہ اور یہ میرے استاد جورج فریگمن جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے جنہیں اس کا بیان کیا ہے کتاب کا نام ہے the storm before the calm تو وہ انہوں نے دو ہزار بیس دو ہزار بیس کے شروع میں جو ہے publish کی تھی 2000 late 2019 میں تو 2020 کا جو ہے نا وہ ایک forecast ہے کہ 2020 دنیا میں کیسا ہوگا امریکہ کہاں ہوگا تو اس میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے جو machinery ہے state machinery ہے federal government کی وہ اس طریقے سے ابھی mature نہیں ہوئی کہ جس طریقے سے ایک superpower کو ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماثلت کی برطانیہ کے ساتھ ماضی کے برطانیہ کے ساتھ کہ جب حالات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جی the sun never sets in the British empire تو وہ ظاہر ہے وہ امریکہ ایک colonial power نہیں ہے لیکن empire تو ہے دنیا میں super power اگر آپ ہوں گے تو آپ empire ہوں گے آپ کو اپنی ریاستی ڈھانچے کو reactive نہیں رکھنا react نہیں کر سکتے ابھی 20 سال ہم نے ایک reaction میں سے you know reactive mode میں رہے ہیں کیونکہ 9 11 trigger ایک دور وہ 20 سال چلا لگ بگ اب یہ ہے کہ اب ہم چائنا کے دور میں ہیں تو ہم نے اب ماضی کے غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ چائنا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی proportionately کہ بھئی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے بڑی ہائی پہ جی کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر قبضہ کر لے گا تو اس کو روکنا ہے چائنا جو ہے وہ space میں جا رہا ہے چائنا اپنی نیوی بنا رہا ہے چائنا جو ہے اس کی economy بڑھ چکی ہے وہ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں لیکن حقیقت جو ہے context میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم out of context ہو کے تو ہم react نہیں کر سکتے balance کی ضرورت ہے جہاں آپ نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں negligence بھی نہیں شو کرنی کہ یہ بھی نہیں آپ کہیں کہ اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بعد میں پتا چلا کہ معاملات اور خراب ہوگی ایک طرف یہ ضرورت ہے دوسری طرف ضرورت ہے کہ جو ہے وہ excessive جسے کہتے ہیں reaction سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے تو حالات کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی federal government میں اب ہم ایک ایسے وقت پہ آ چکے ہیں کہ جہاں ایک inflection point ہے اور امریکہ کی ریاست کو یہ جو نظام ہے یہ جو federal government اب چل رہی ہے یہ world war 2 میں establish ہوا تھا یہ پورا system ٹھیک ہے اب اس کی اس کو 70 80 سال ہونے لگے تو 70 80 سال کے بعد اس وہ حالات بدل چکے ہیں اب اس کو evolve ہونا ہے اور ہم میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو دہائی ہے دو ہزار بیس کی یہ evolution کی ہے at least جو میں سمجھاؤں جو ہمارے جو بزرگ ہیں جو analyst بزرگ ہیں وہ ہمیں جو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں ان کے مطابق جن کی ہم عزت کرتے ہیں جن سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے تو وہ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ evolution ہے اب وہ evolution کیسے ہوگی کتنی کتنی جلدی ہوگی وہ تو کچھ کہنا مشکل ہے لیکن یہ کہنا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور اس کو کوئی علاج ہونا وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا اور جب تک ٹھیک ہوتا ہے تو وہ complain کرے گا کہ مجھے تکلیف ہے مجھے یہ ہے کبھی کچھ خراب ہو جاتا ہے کبھی کچھ خراب ہو جاتا ہے امریکہ کبھی اس وقت ایسی صورتحال ہے ایک evolution سے گزر رہا ہے تو اینی وی میں سپوائل نہیں کرنا چاہتا آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اس کتاب کا نام پھر سے ہے the storm before the calm کامران بغیش صاحب پاکستان کے ساتھ جو چین کے رشتے ناتے ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی دوستی جو ہے ہمالیا سے اونچی اور سمندروں کی گہرائی سے زیادہ گہری ہے اس کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن practically جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب سی پیک کوٹ ان کوٹ جیسے پیک پڑا ہوا ہے اور چین کو بہت سارے گلے ہیں کہ پاکستان تو ان کا interest بھی جو چھٹ چھٹی رقموں پہ ہے بنتا ہے وہ دینے کی position میں نہیں لیکن ابھی انہوں نے پاکستان کو قریب ایک بلین ڈالر کے پچیس تیارے بھی دے دی ہے ظاہر ہے وہ بھی کرز پہ ہی دی ہوں گے تو چین اور پاکستان کی دوستی کی داستانیں ایک طرف ground reality دوسری طرف مگر working relationship بھی تیسری سطح پہ چلتا رہتا ہے اور پیچھے پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی کہ بھارت کے لیے ان دونوں countries کا جو آپس میں تعلق ہے LOC اور LAC پر یہ مسئلہ بن سکتا ہے تو اس ساری صورتحال کو آپ 2022 میں یا آنے والے مہینوں یا سالوں میں کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں یہاں پر جو ہے state craft کی ضرورت ہے اور unfortunately state craft ایک ایسا skill set ہے جو کہ پاکستانی جو statesman ہیں یا جو قیادت ہے اسکری اور سیویلین اس نے demonstrate نہیں کی کم از کم انقریب ماضی میں یعنی یہ جو مطلب پرانے زمانے میں سکسٹیز میں سیونٹیز میں ہم نے وہ statesmanship دیکھی ضرورت کارلی بھٹو صاحب نے اکتر کی جنگ وہ جو بہت ایک خوفناک ایکسپیرینس تھا پاکستان کا اس کے بعد شملا قارڈ کیا اندرا گانی کی حکومت تھی اندیا کے اندر ایک شملا قارڈ ہوا اور جو ہے آگے لے کے چلے تو یہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ کر نہیں سکتے کر سکتے لیکن انفورشنیٹلی انہتاعت اتنا ہوا ہے گزرکتا کئی دیائیوں میں کہ وہ quality of mind and analysis and leadership نہیں ہے وہ intellectual leadership نہیں ہے وہ poverty of thought ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا اور یہاں میرا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ شاید بات میں پہلے بھی آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں لیکن جو ہمارے دارے نیو انسٹیٹوٹ فر سٹریلجی ان پالیسی نے دوہزار بیس کے اندر ایک اس پہ ہم نے ایک ویمینار کیا تھا پھر اس پہ ہم نے لکھا بھی بہت کچھ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ چین اور امریکہ کے درمیان strategically geopolitically sandwiched ہے یہ ایک قدرتی بات ہے کیونکہ چین پڑوسی ملک ہے امریکہ سب سے بڑا آپ کا ally ہے اور آپ کی جتنی ضروریات ہیں وہ امریکہ اور مغربی alliance سے ہوتی ہیں اب پاکستانی ریاست کے لوگوں جو ریاست کے جو عددار ہیں ان کو اس کو balance کرنا ہے لیکن balance ہو نہیں پاتا ہم کبھی بہت ڈیپ امریکہ کی پاکٹ میں چلے جاتے ہیں کبھی بہت پھر ہم کہتے ہیں نہیں ویڈرال کرتے ہیں ہمیں کہ نہیں نہیں یار یہ گلتی ہوگی آپ چین کے ساتھ چلے جاؤ تو یہ جو pendulum hard swing ہوتا ہے یہ تھوڑی سی تھوڑی سی کیا بہت بڑی نائلی اور نلائکی کا جو نا علامت ہے balance کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر balance کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے زیادہ تر ضروریات تو آپ کی مغرب سے جڑی نہیں تو آپ اس اس طریقے سے پھر اپنے relationship کو چائنا کے ساتھ لے کے چلیں یہ آسان نہیں ہوتا دیکھیں وہ کازخستان میں آج کل حالات خراب ہیں لیکن کازخستان نے جو ہے وہ گزشتہ تیس سالوں میں ان کی اس ملک کی عمر ہی تیس سال ہے صرف تیس سالوں میں انہوں نے ایک چیز جو ہے ایک concept develop کیا multi vector forum policy اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جن کی آپس میں نہیں بناتی اور کازخستان وہ واحد ملک ہے واحد تو نہیں one of three ہے کہ جو دنیا میں جس کے پاس جس کا border روس سے بھی بہت بڑا ہے اور چین سے بھی بہت بڑا ہے دونوں طرف لمبے border اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت قریب کے ہیں تین بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کو بیلنس کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور میں سمجھوں کازخستان نے یہ demonstrate کیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اس کیلئے skill کی ضرورت ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی یا بیان بازی یا اس طرح کی نہیں ہم بیان بازی میں پاکستان میں ہم بہت آگئے ہیں لیکن سنجیدہ طور پر جو ہے analysis کا ایک فقدان ہے تو اس کو دیکھنے کی صورت ہے کہ بھائی امریکہ کو بھی لے کے چلنا ہے چین کو بھی لے کے چلنا ہے اب ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کہاں ہیں اور یہ وہی ملک ہے میں جہاں اپنا یاد دلانا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور بہنوں کو کہ بھائی دیکھیں یہ وہی ملک ہے پاکستان جس نے نکسٹ منتظامیہ کے دور میں سیکرٹ جو نگوسییشنز تھے جو ہنری کسنجر نے جو کیے تھے اپنا چین کے ساتھ اور جب چین ان کے ساتھ حالات نورملائز ہوئے تھے اس میں بہت قلیدی کردار ادا کیا تھا تو اگر وہ جنیدیشن کر سکتی تھی اب ڈیپلومیٹس ان گورنمنٹ اپیشلز ان وٹ نوٹ تو یہ بھی کر سکتی ہے وہ کچھ وہ مطلب ان کو کوئی وہ جادو کی چھڑی نہ ان کے پاس تھی اور نہ ہی جو موجودہ لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہیں سکل کی بات تو آپ کو سکل فلی لے کے چلنا ہے مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ جو پاپلسٹ پاپلسٹ پالٹکس جو چل رہی ہے نا پاکستان میں وہ آوٹ آف سنکھ ہے پاکستان کی سٹوٹیجک امپیرٹیوز کے ساتھ آپ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ کے جو نا ہمارے ڈو مور کے بعد ایک ایسا وزیر آزم آیا ہے امریکہ کہتا رہتا تھا ڈو مور بیس سال ڈو مور کہتا رہا اب آیا ہمارا شیر عمران خان اس نے کہہ دیا absolutely not اسی پر ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ خوش رہتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتے کسی ہم اپنا نقصاد کر رہے ہیں امریکہ کا کوئی نقصاد نہیں ہو رہا اپنا سائز دیکھیں ان کا سائز دیکھیں اور پھر یہ چائنہ بھی ہم چائنہ جو ہے ہماری دوستی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے یہ باتیں بہت اچھی ہیں کیجئے مگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں please don't drink your own cool it تو وہ آپ مت کیجئے اور جو ہے پھر دیکھیں گے کہ آپ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات مینج کر سکیں گے آپ افغانستان کے ساتھ بھی کر سکیں گے سب کے ساتھ کر سکیں گے یہ ایک ہونر ہے مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ جو ہے کسی کو اگر گاڑیوں کی جو ہے وہ مماثلت کی جائے تو کچھ ملک ہیں کہ جو بہت اچھی گاڑیاں بناتے ہیں کچھ ملک ہیں کہ وہ اتنے اچھی نہیں بناتے تو یہ کمپیٹیشن ہے آپ اس کمپیٹیشن میں پڑھئے اپنے لیے پڑھئے اپنے نیشنل انٹرپ کے لیے پڑھئے اس کمپیٹیشن میں اور آپ اپنے حالات کو بہتر کیجئے کیونکہ آپ بھی اپنے ملک کو سمبھا لیں گے آپ نے کہا کہ یہ ایک ہونر ہے کہ آپ مختلف طرح سے سوچنے والی ریاستوں کے ساتھ کیسے بیلنس رکھ پاتے ہیں مگر پاکستان کے معاملے میں صرف اور صرف سیاسی حکومتوں سے توقع کرنا ہی جائز نہیں ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سٹرونگ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہونر ہونا ضروری ہے یا صرف سیاسی ہونر سے ہی کام چل سکتا ہے سیاسی ہونر سے ہی کام چل سکتا ہے اپنا دیکھیں اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا ہے سیاسی لوگوں کو بھی سیکھنا ہے اس میں مجھے سے میں نے کہا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی ٹرک نہیں ہے اس کے اندر آخر میں کامران بخاری صاحب کیسے آپ sum up کریں گے ساری صورتحال کو ساؤت ایشیا کے حوالے سے اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے اور جو رشتے ہیں ساؤت ایشیا سینٹرل ایشیا کے چین روس اور امریکہ کے ساتھ اس کو اگر کوکلی اگر آپ سمپ کرنا چاہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایٹنک یوریزیا جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی افغانستان تو یوریزیا کے ایک جنوبی حصے میں ہے وہاں تو حالات خراب ہوئی رہے ہیں اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں اب کازخستان میں بھی کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں روس اور کے ساتھ جو ہے کشیدی ہے چین کے ساتھ کشیدی ہے امریکہ کی تو یہ جو خطہ یوریزیا کا اور بالخصوص سینٹرل ایشیا کا یہاں پہ جنٹرکی بھی کھیلے گا ایران بھی کھیلے گا انڈیا کے بھی انٹرسٹ ہیں پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں تو ای ٹنک اس کو دو آزار بائس میں دیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب امید ہے کہ اگلے ہفتے پھر آپ سے بات چیت ہوگی اور ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں مسلسل انیلائز کرتے رہیں گے جو جو ڈویلمنٹ ہمارے سے متعلقہ ڈویلپ ہوگی بہت بہت شکریہ شکریہ بیوز بات چیت سن لیتے کامران بخاری صاحب کی ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پیٹران کے ذریعے پے پال کے ذریعے یا آپ کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کے ڈائیورس پوائنٹ و ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی